ایک اندری بینگ مکھیالے کی بات کروں میں آپ کے برانچز کی بات کروں یا آپ کے پیکس کی بات کروں تو وہاں پر فائلوں کا رکھ رکھاؤ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹی ہے اور فائلوں کو ڈھونڈنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سرم شادہ کام ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم کو کون کون سی ڈاک آتی ہے نیکسٹ دیکھئے ہم لوگ کسی بھی کارالے میں کام کرے ہیں تو ہم لوگوں کو کئی طرح کی ڈاک آتی ہے تو سب سے پہلا تو سادران ہم لوگوں کو پتر بھابت ہوتے ہیں اور اس پتر میں آپ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ پتر کئی پرکار کے ہوتے ہیں جس میں کئی طرح کی جانکاریاں ہوتی ہیں اور ان جانکاریاں کو دیشے ہوتا ہے کہ کئی بار وہ کمپلائنس بغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو آپ کو فائل کرنا ہوتا ہے یا ان کی جانکاری کو سنکلت کر کے آپ کو اوپر کہیں بھیجنا ہوتا ہے یا بہت سے پتر پرابت ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ جانکاری دوسرے بھابتوں کو بھیجنا پڑتا ہے تو پتر آپ کو ہر دن پرابت ہوتے ہیں چاہے پیکس کی بات کروں چاہے برانچ کی بات کروں اور چاہے آپ کا جلسہ گھری کنڈری بنگ مکھیالے کی بات کروں اس کے بعد گیاپن گیاپن ہے کیا اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ جو آٹھ چیزیں ہیں ان کا بیویت سمجھ میں آنا چاہیے ان میں انتر سمجھ میں آنا چاہیے گیاپن وہ ایک پتر ہے جس میں آپ ایک بہت بڑا سموہ جو ہے بہت سی مانگوں کو ایک ساتھ پرسطت کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ گیاپن کے روپ میں لکھتا ہے آپ دیکھتے ہوئیں گے کہ کئی بار جو بہت سے کرمچاری سنگٹھن ہیں وہ گیاپن دیتے ہیں اور وہ گیاپن میں ان کی مانگوں کا اولیک ہوتا ہے تو جب کوئی بہت سی چیزوں کو مانگ کرتا ہے تو اس کو گیاپن کے روپ میں لکھ کر سمبندیت ادھکاری گنمچاریوں کو سمبودیت کر اس کو کاروازی ہی تو پریشت کرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ گیاپن میں ہمیشہ کئی بار یہ ہوتا کہ ہمارے جو درہاک بارگ ہے خاص طور سے ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے بھی کئی بار ہم لوگوں کی گیاپن پرابت ہوتے ہیں کئی بار گیاپن ہمارے جو جلہ سکری کنجری بینکی یونین ہے وہ بھی پرابندن کو گیاپن دیتی ہے یا کلیکٹرز کو کئی بار دیکھتے ہیں کہ بہت سے برکھ الگ الگ تارے کے سمو جو ہیں اپنے اپنی مانگوں کے لیے گیاپن دیتے ہیں تو گیاپن کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے بعد پرشتھانکن پرشتھانکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کاریال ہے کسی پتر کو لکھ کر اور اس میں لکھی گئی باتوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ اسی طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے تو اس پتر کو پرشتھانکن کے روپ میں سممندیت کو بھیجا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو ہم کو پتر پرابت ہوا ہے پرشتھانکن کے روپ میں ہم اس کی اپنی بیاکشہ کریں اور اس کے آدھار پر پتر لے کے کاروائی کروائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو پرشتھانکت پتر میں نردیش ہیں یا جو کام چاہا گیا ہے اس میں کوئی گڑوڑ یا بیوید ہو جائے تو پرشتھانکن کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی ورشت کاریال نے ہم سے جو چاہا ہے اس کو ہو بھو پہنچانے کے لیے پرشتھانکن کیا جاتا ہے ابھی میں ایک چھوٹا سا آپ کو دران بتاتا ہوں کہ ابھی دو ہزار روپے کے نوٹ ہم لوگ جو ہیں سیوکار کر کے بدل رہے ہیں اب آر بی آئی سے آپ کو بہت سے پتر پرابت ہو رہے ہیں اب آر بی آئی کے پتروں کو آپ کو اپنی طرح کی الگ بیاکیاں نہ ہو تو ان پتروں کو مکھیالیا کیا کرتا ہے ان کا سیدھا پرشتھانکن کر کے آپ کو بھیج دیتا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھارت سرکار کے دوارہ جو نیا ہمارا منترالے بنا ہوا ہے اس منترالے کے دوارہ آج کل جو الکالین سہکاری ساکسن رچنا ہے اس میں بہت طرح کے کام کیے جا رہے ہیں تو ان میں سے ان کو ان کام ان کاریوں کو کرنے کے لیے کئی بار ہم کو نردیش پرابت ہوتے ہیں تو ان نردیشوں کو بھی پرشتھانکن کے ماتیم سے ہوگو سماندیت جس سے کام کرانا ہے اس کو پرشتھانکت کر دیا جاتا ہے تو پرشتھانکن کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھاونہ سے پتر لگیا گیا ہے اس بھاونہ سے مول بھاونہ سے سماندیت کو عوغت کرانا اور دوسرا سمائے کی بچت کرنا کہ آپ سیدھا سیدھا پتر کو پرشتھانکت آپ نے کر دیا پریپتر آپ دیکھتے ہوئیں گے کہ آج کی تاریخ میں ہر دن لگ بگ لگ بگ دو پانچ دو پانچ پریپتر ہم لوگوں کو میل کے ماتیم سے پرابت ہوتے رہتے ہیں اور پریپتروں کا ادیش ہے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز یدی کچھ آئی ہے تو اس پریپتر کے ماتیم سے اس کے کریان من کے ردیش ہوتے ہیں جیسے ابھی ایک پریپتر آپ لوگوں کو پرابت ہوا ہوگا کہ ہماری جو پیکس ہیں تو پیکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کا جو ہے انہوں نے ادھو سنرجنا کے روپ میں گودام نیرمان کا بہت بڑا بھارت سرکار نے نڈنے لیا ہے تو اس کے کریان من کے سماندھ میں نردیش چاری ہو رہے ہیں تو وہ پریپتر کے ماتیم سے آپ تک پہنچیں گے اسی طرح آپ دیکھتے ہوئیں گے ماری کی ریزر بینک آپ کو بہت سے پریپتر پریشد کرتا ہے جیسے نباد کی ایسی ایسی او کی کوئی پالسی ہے یا نباد کی جو ملٹی سرویس سوسائٹی کی کوئی پالسی ہے تو اس کو بہت پریپتر کے ماتیم سے آپ کو پریشد کرتے ہیں تو آپ کو ریجٹار آفیس سے پریپتر پاپت ہوتے ہیں مطلب família ریسہ گریبینس پرپتر پاپتے ہیں آپ کو ریجسے پریپتر پاپتے ہیں آپ کو جو ہے ڈی آر ڈی اے سے بھی پریپتر پاپت ہوتے ہیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ بھی آپ کو پریپتر بھیجتے رہتا ہے ایدھر کھوڑ ڈیپارٹمنٹ یا مہیلہ وال بکات جیس سے ہم لوگ سمبت ہیں یہ ان سب ڈیپارٹمنٹ کے آپ لوگوں کو پریپتر پاپت ہوتے ہیں اس کے بعد سنکل سہگاری چھتر میں یہ کوئی بہت نیا وشہ نہیں ہے سب ہی جائے ہیڈ آفیس کے لوگ ہوں چاہے پیکس کے لوگ ہوں ہم لوگ سنکل کو بھلی باتی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی میٹنگ آجید کرتے ہیں تو میٹنگ میں جو وشہ ہے وشہ کو پارٹ وشہ کو کریانوید کرنے کے لیے ہم سنکل پارٹ کرتے ہیں اور سنکل پارٹ کرنے کا اوتیش یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نرنے لے لیا ہے کہ ہم آپ کو اس کا کریان من کریں گے تو سنکل پارٹ کے لیے کوئی نیا اوشہ نہیں ہے پھر بھی کئی بار کیا ہوتا ہے کی جیسے بیدان سبا کوئی سنکل پارٹ کرتی ہے تو اس کا کریان من آپ سے کروانا ہے تو سنکل آپ کو مولتا ہے بھیجا جاتا ہے اور نردیش پرابت ہوتے ہیں کہ سنکل کا کریان من اس اس طرح سے کیا جانا ہے اس کے بعد اجیسوچنا اجیسوچنا کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت بڑے سمہو کو کوئی جانگاری دینا چاہتے ہیں جیسے آپ کے ہاں کوئی ریکروٹمنٹ ہونا ہے ہے آپ کے ہاں کوئی بھرتی ہونا ہے یا آپ کے ہاں کوئی گھوش وکرہ ہونا ہے یا آپ کے ہاں کوئی وہاں کا وکرہ ہونا ہے یا آپ کے یہاں پر کوئی کہنا چاہیے نئی اس کی مائی ہے اس کی کوئی جانگاری آپ کو دینا ہے یا آپ کے لوگ عدالت آپ کے ہاں کو اہود کرنا ہے تو یہ سب اجیسوچنا کے ماتیم سے آپ بڑے سمہو کو جس کے لئے الگ الگ پچھرے لکھنا سمباؤ نہیں ہوتا تو اس کو اجیسوچنا प्रकाशित कर सम्मधितों को पहुंचाते हैं जैसे आप देखते होंगे कि अभी कभी अपना election होगा चुनाव होते हैं तो चाहिए पैक्स के election हो चाहिए जिला से करी के election हो सभी को अधिसुचना के माध्यम से सदर्शियों को सुचित किया जाता है इसके बाद अर्थसास की पत्र जिसको हम डियो कहते हैं डेमी ऑफिशयल तो जो डेमी ऑफिशयल पत्र होता है वह पत्र जो है समानेते वरिष्ट के दुवारा कनिष्ट को लिखा जाता है और वरिष्ट के दुवारा उसी स्थिति में लिखा جاتا ہے جب کنشت کو سامانے روپ سے پتر بھیجنے کے بعد پر اس کا کاربائی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہاں وشیس دھیانا کرسند کے روپ میں ورشت کے دوارہ کنشت کو دھیانا عرض خاص کی پتر لکھ کر اس کام کو کروانے کے مہتوکے بارے میں عوقت کرائی جاتا ہے اور ایک پرکار کا وہ ایک نردیش ہوتا ہے کہ آپ تتکال اس پر دھیان دے کا کاربائی کریں اسی طرح کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کنشت کو کہ ہم ورشت کو وشیس دھیانا کرسند کریں آپ دیکھیں کہ کنشت بھی ورشت کو عرض خاص کی پتر لکھتے ہیں نورمالی یہ لکھنا نہیں چاہیے لیکن یہ وہ لکھتے ہیں تو سامانی آدھرنی ایسی شبدوں کو پیوگ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم لوگ کلیکٹرز کو بھی لکھتے ہیں کبھی ریشتر آر صاحب کو بھی لکھتے ہیں کبھی ایم ڈی اپ ایکس میں کو بھی لکھتے ہیں تو آپ سبھی لوگ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے ارساسکی پتر ہمارے لیے بہت مہتپون ہوتے ہیں اور ارساسکی پتر آنا مطلب اپنے آپ میں ایک پرکار کا آپ کو ultimatum ہے کہ اس کام کو تتکال کریں اس کے بعد ارساسکی پتر ہے آپ سب کو پتا ہے یہ نورمالی ویکتی کے جیون میں اس کا آدھان پردان ہوتا ہے شاشن میں یا ساسکی کاریوں میں یا کاریلین کاریونوں میں ارساسکی پتروں کو نورمالی لکھایا آہ کا آدھان پتہ نہیں ہوتا ہے نیکسٹ دیکھئے اب ڈاک آپ کو جو پھرابت ہوتی ہے آفیس مینجمنٹ کے حساب سے آپ کو اس کا ورگی کرن کرنا چاہیے جو سادھاران ڈاک ہے اس میں آپ کو یادہ دھیان نہ دیں سم مندجوں کو مارک کر کے ڈاک بک میں چڑھا کے اور ان کو پاوتی لے لیں لیکن مہتپونڈ اتی مہتپونڈ اور اویلم اور گوپنی یہ چار طرح کی ڈاک آپ کو الگ طرح سے مارک کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آتا ہوں گوپنی ڈاک کیا ہوتا ہے کئی بار کوئی ساسکی ڈپارٹمنٹ جیسے کہ آپ دیکھیں کی آپ کا FIU Financial Intelligence Unit آپ سے کوئی وشیش گوپنی جانکاری چاہتا ہے کسی گراہک وشیش کی تو اس طرح کی جانکاری کو سمبندیت کو آپ کو گوپنی روپ سے اس پتر کو دینا چاہیے تاکہ اور کسی کو اس کا پتانا چلے اور گوپنی طریقے سے اس کا اتر جا کر اور وہ فائل کو گوپنی روپ سے ڈبل لوگ میں رکھنے کی اوشکتہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارا ایک ہے اویلم جو دیکھیں اویلم والے جو پتر ہوتے ہیں اس میں سادارنٹ ہے ہمارا جو ویدان سوا کے پرشن ہے دیارہ کرشن ہے یا پھر کلیکٹر صاحب کے دورہ تدکال چاہا گیا کوئی کام ہے یا راجہ ساسن کے دورہ کوئی بہت مہتمون کام ہے جس کو تدکال کرنے کی اوشکتہ ہے تو آپ کو اس میں ورگی کرنڈ آگ کا ورگی کرنڈ کر کے آپ کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا کہ بھئیہ یہ اویلم ہے یا گھوپنی ہے اس کے بعد اتی مہتمون کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اتی مہتمون ہوتی ہیں اور اتی مہتمون کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ بھئیہ اس کام کو جو ہے سروچ پراتمکتہ دے کر تدکال یا جیسا ہی آپ کو سمیہ ملتا ہے یا اسی دن اس کا اتر چلا جائے یا اس پر کاروائی پر آرم ہو جائے مہتمون میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جو سادھان ڈاک سے ہم کو پرابت ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی جانکاریاں ہوتی ہیں جس کے مہتم سے آپ اس کا اپیوگ آنے والے بھوششے کیلئے کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کا جو سمرتن مولے 23-24 کے لئے نردھارت ہوئے ہیں وہ سمرتن مولے 23-24 کے لئے نردھارت ہوئے ہیں ان کی سوچنا آپ کو جو بھی پرابت ہوئی ہے اس سوچنا کو اپیوگ کپ کریں گے اگلے ورس کے جو آپ کا خریب میں دھان کا آپ پارجن کریں گے اور ربی 24 میں آپ جب ربی کا پارجن کریں گے مطلب گہوں کا تو اس سمیں ان کے میں ان کا جو سمرتن مول ہے اس کی جانکاری آپ کو لگے گی لیکن اس کے جو لیٹر سے اور جو اس کا نوٹیوکیشن ہے وہ ابھی سے آپ کو پرابت ہو چکا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کو مہتمون کے روپ میں مارک کر کے اور سمبندیت فائل میں اس کو رکھنے کی اوشکتہ ہے یہ جو کارون فائل ہے یہ کارون فائل کا اولیک میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارا اپیکس میں ایک پرتھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پتر لکھے جاتے ہیں سارے پتروں میں سے ایک پرتی کارون فائل کو مارک ہوتی ہے پرس ٹھانکیت ہوتی ہے اور وہ کارون فائل میں جا کے لگ جاتی ہے اب آپ کو 1995 میں ہمارا جو سی بی ایم سیکشن ہے اس نے کون کون سے پتر جاری کیے تو ہم کو 1995 کی کارون فائل ہم اٹھائیں گے تو کارون فائل میں وہ سارے پتر آپ کو مل جائیں گے تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کارون فائل کے لیے ہمارے ہاں ایک الگ سیکشن بنا ہوا ہے اور سیکشن میں ایک ادھگاری کو اس میں جو ہے ایک ادھگاری کو اس میں ڈیپیوٹ کر کے رکھا ہے اور کبھی بھی کسی کو اس کی فوٹو کاپی بھی کرانا ہے یا کوئی سندرب لینا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ڈیسے ہم لوگوں کو نردیشت میں لینے پڑتے ہیں اور ان کے نردیشت پر سمبندیت کے دوارہ اس کی کوپی اپلکت کرائی جاتی ہے اور اس فائل کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کیا جاتا ہے تو میرا سبیت آگ رہا ہے کہ کم سے کم آپ جتنے بھی برانچ میں بیٹھے لوگ ہیں اور ہیڈ آفیس کے لوگ ہیں تو ایک چار دو ہزار تیس سے آپ ایک کاروان فائل کو مینٹیٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ 23 چوبیس میں جو بھی پتر آپ کے پرابت ہوئے ہیں یا جاری ہوئے ہیں وہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں ایک بڑا مطلب میں آپ کو اچھی جانکری سے عوقت کرانا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں پر رائشتار کاریل ہے دوارہ انیس سو پہتیس سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک سوری ایک اکتیس مارچ دو ہزار بائیس تک جو بھی پریپتر بجاری کیے گئے ہیں چاہے وہ کریڈٹ سیکشن کے ہوں چاہے وہ مارکٹنگ سیکشن کے ہوں چاہے انسی ڈی سی کے ہوں چاہے آئی سی ڈی پی کے ہوں چاہے لیگل سیل کے ہوں وہ سارے کے سارے پریپتر دو والیوم میں راج سہکاری سنگتوارہ پرکاشت کیے گئے ہیں اور آپ کو انیس سو پہتیس سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس تک سارے پریپتر دو والیوم میں آپ کبھی بھی اس کو خرید لیں وہ سارے کے سارے اپ لفظ ہیں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کی کریڈٹ میں بینکنگ میں جیسے ابھی نردیش ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو بچت کاؤنٹرز ہیں بچت کاؤنٹرز میں آر بی آئی اور بی آر ایکٹ میں اس کا نردیش ہیں کہ کوئی بینک کو اپیوگ گیر بیتی سنسطان نہیں کرے گا اور جو ہمارا گیر بینکنگ سنسطان جیسے پیکس ہے وہ پیکس جو ہے بچت کاؤنٹر چلا رہے ہیں تو بینکنگ کو اپیوگ نہیں کریں گے تو اس کے لیے ایک سرکولر ریشتر آرنے بھی جاری کیا ہے اب آپ سے کہا جائے کہ سرکولر نکالی ہے تو اس سے آپ کے پاس میرا سبھی سے آگ رہا ہوگا کہ اپنے مایکروپون کو موٹ رکھیں تاکہ سشن سچارو روپ سے چلتا رہے اور یہ سب کے لیے اپیوگی سشن ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ ایک سدھار رہا سکتے ہیں وہ سدھار کے مادیم سے سچارو روپ سے آپ کا آفیس مینجمنٹ ہو سکے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے طرح کے بھی پریپتر 1935 سے لے کے 31 مارچ 2022 تک جاری کیے گئے ہیں وہ دو والیو میں اپلپد ہیں اور آپ ان کو کرے کر کے اپنے ہاں اندرب کرنس کی روپ میں آپ ان کا اپیوگ کر سکتے ہیں دیکھئے فائلوں کو تیار کرنا بہت مات پون ہے مجھے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں سب لوگوں کو ایک بات سمجھنا ہوگا ہمارے ساتھیوں سے مائکرو فون کو میوٹ رکھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی فائلیں آپ نوٹنگ کرتے ہیں جتنی بھی فائلوں کو آپ مینٹین کرتے ہیں اس مانسکتہ کے ساتھ میں مینٹین کریں کہ آپ کبھی بھی کوڑ میں وہ بات جائے تو وہ فائل پوری کی پوری ماننی نیالے بلاتا ہے اور جب ماننی نیالے فائل کو بلاتا ہے تو اس میں ساری لکھی باتوں کو ماننی ہمارے نیائیدیس مہودے پڑھتے ہیں تو آپ سارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ فائلوں کی نوٹنگ اتنی سٹیک ہونی چاہیے کہ کل کو یدی اس فائل کو ماننی کوڑ دیکھتا ہے تو آپ اس میں سنکٹ میں نہ پڑھیں رادے سیام جی مائکروفون بند رکھئے تو میرا سبی سے آگ رہا ہے کہ جتنے لوگ مجھے سن پا رہے ہیں تو فائلوں کا سندھارن اور فائلوں کو کیسے چلائیں تو سب سے پہلے تو فائل تیار کرنے سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ فائل کا وشح کیا ہے اب جیسے وشح میں آپ کو بتا دوں کہ 0% کا وشح ہے تو 0% کب سے چل رہا ہے تو 0% قریب قریب 2006 یا 7 سے چل رہا ہے اب 0% کی جتنی بھی فائلیں ہیں وہ ورسوار آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اور آپ کو ایک چار دوہجار تیس سے ابھی جو نئی 0% کی آپ کی فائل ہوگی اس فائل میں جو بائیس کے سرکولر ہیں وہ اپ لفظ ہونے چاہیے اب آپ کو جدی کوئی نردیش آپ کو پرابت ہوگا ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر انسیل کی پاترتہ کے حساب سے اس کی پاترتہ آتی ہے تو آپ اس کو اگریکلچر لون دیں گے اور اس لون کا جو بیاجدار ہوگی وہ کمرشیل ہوگی جو بینک کے دوارہ نردھارت کی جائے گی تو اب یہ جو سرکولر آیا ہے اس کا قیانبان آپ کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اس سے سمبندت فائل جو ہے وہ سلسلے باہر پرستت ہو تو سب سے پہلا تو وشہ ہو جائے گا وشہ کے بعد میں آپ اس کا پتر کمانگ دنانگ جو بھی پرابت ہوگا ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد اس میں پورو کا سندرب دیویں کہ بھائی یہ جو فائل ہے اس میں پہلے پورو اس وشہ میں یہ یہ پتر پرابت ہوگئے ہیں اور اس میں یہ یہ کاربائی کی گئی ہے اس کے بعد اپنی نوٹنگ کریں کہ یہ پتر پرابت ہوگا ہے اس میں یہ نردیش دیئے گئے ہیں پورو میں انہی نردیشوں کے پالن میں تاکہ جو بھی ادھگاری ہے وہ اس کو پوری طرح سمجھ کے اور آگے پھر اس کو مارک کر سکے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ادھگاری کرمچاری جو ہیں خاص طور سے کرمچاری ساہیوان جو ہیں وہ ایک پتر پرابت ہوگا ایک نوٹ سیٹ نکالا انہوں نے نوٹ سیٹ میں اسی وشہ کو لکھا پتر کا اولیک دیا اور لکھ دیا کہ یہ پتر پرابت ہوگا ہے اس میں یہ نردیش ہیں پرسطت اب پرانا کیا نردنے ہوا ہے پرانا اس میں کیا تھا اتھیاز کیا ہے اس میں صحیح نردنے کیسے ہوگا اس کا کوئی بھی اس میں لکھ نہیں ہوتا ہے ورنہ سمبندیت فائل کے ساتھ میں وہ پرسطت ہوتا ہے تو یہ فائل پرسطت کرنے کے جو طریقہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت ٹھیک ٹروٹی پونڈ ہے اور اس سے ادھگاری انہمشک روک سے نردنے لہنے میں اس کو بلم لگتا ہے انہمشک روک سے وہ فائل پھر سے مارک ہو کے آتی ہے کہ اس میں پرانا کیا ہوا اس کو اللے کریں نیم کونسا ہے اس کا اللے کریں یادی کوئی بند ہے تو اس کا اللے کریں تو یہ سب چیزیں ایک ہی بار میں اس کی نوٹنگ ہونی چاہیے اور اس نوٹنگ کے بعد میں فائل اس پرسطت روپ سے یہ کہے کہ اس آدھار پر اس طرح کا نردنے لیا جانا پرسانگی کیا نہیں منصار ہوگا تب ادھاری صحیح نردنے لے پائے گا لیکن یہ ہمارے یہاں بہت بڑی خامی ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ فائلوں کا پرسطتی کرن طریقے سے کرتے ہیں چاہے وہ ہمارا پیکس کی بات کریں اور چاہے جلہ سکاری کندری مکھیالے کی بات کریں اور ہمارے برانچس کی بات کریں تو مکھیالے کے سب ہی جو ادھاری مجھے سن رہے ہیں میرا ان سے انرود ہوگا کہ فائلوں کی پرسطتی بہت سا ویگینک طریقے سے کریں سابستار ان کا پورا ریکارڈ اس کے ساتھ میں جائے اور اس میں نیوموں کا اولیوک اوش کریں اور پور میں یدی کوئی اس میں کام ہوا ہے تو اس کا بھی اولیوک کریں کہ جو نردیش ہیں پور میں اس طرح سے ان کا کریان من کیا گیا تھا اور اسی کے پریپالن میں اس طرح کا نردنے لیا جا سکتا ہے تو یہ فائلوں کا ایک طرح سے سچارو سمپادن ہوگا اور ادھکاری طورت اور صحیح نردنے لے پائیں گے اس کے بعد فائل میں جدی آپ نے بہت سے سنظرب دیئے ہیں تو ان سنظربوں کو آپ فلیگنگ کر دیں اور فلیگنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سمبندی جو ادھکاری ہے وہ فلیگ کو دیکھ کر اور اس کا صحیح مارک گرشن لے کر اور صحیح نردنے کرے گا فلیگنگ میں بھی آپ فلیگ 1 فلیگ 2 فلیگ 3 فلیگ 4 جو بھی دھواج ہے فلیگ 1 2 3 ایسا کر کے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھکاری جو ہے ان فلیگس کو دیکھ کر اور ان کو پڑھ کر صحیح نردنے لے گا اس کے بعد فائل مومنٹ ریجسٹر دیکھیں جلہ سہگری کندری بینکوں میں ایک بڑی خراب رہا ہے جو فائل ہیں کسی بھی ادھکاری کو جاتی ہیں اور ادھکاری کے دوارہ مکہ مہا پروندک تک پہنچتی ہیں موسیقی